دوستو نمسکار پرکچھا کی تیاری کے سمیں اپنا آدمی بسوانس کیسے بڑھا سکتے ہیں اس بسے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یدی آپ پرکچھا دینے جا رہے ہیں یا آپ کی پرکچھا ہونے والی ہے کسی بھی پرکار کی پرکچھا ہو اس میں آپ کا آدمی بسوانس کیسے بڑھا سکتے ہیں جس میں بہت اچھا معام کو بتاؤں گا کہ ایک تو کیا ہوتا ہے پہلے سے ہم تیاری کر لیے ہوتے ہیں پہلے سے پڑھ لیے ہوتے ہیں جس کے انترگت سے جتنے پاٹ پڑھتے ہیں یا جتنے پریشن پڑھتے ہیں اس کے انترگت جو بھی پرکچھا میں پہنچے جاتے ہیں ان کی تیاری جب ہم کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس بسے کا آدمی بسوانس بڑھانے کا مطلب کی پرکچھا میں آپ کے پریشن کون کون سے آئیں گے اور آپ اپنے کتنے پرتیشت کے ساتھ پرکچھا کو پاس کر سکتی ہو تو اس میں جیسے یاد کر لیے ہوتے ہیں آپ پہلی پریشن اور آدمی بسوانس کب بڑھے گا آپ کا جب آپ جتنا بھی پڑھے ہیں ان میں سے جو پریشن آپ کے لیے کنفرم ہے یا آپ یاد کر چکے ہیں ان کو پھر سے دہرالیں تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ میں تیس یا چالیس یا پچاس پرسینٹ ساٹھ پرسینٹ یا ستر پرسینٹ اسی پرسینٹ جتنا بھی آپ ایڈی کیے ہیں وہ آپ کا کنفرم ہو گیا کہ میں اس میں سے اتنے پریشن کر سکتا ہوں یا ایک اور اچھا طریقہ ہے یادی چار پارٹ یا آٹھ پارٹ سے چار پارٹ سے کوئی پریشن پہنچ رہے ہیں تو دو پارٹ کو آپ اقدم کنٹھست کر لو یادی دو پارٹ بھی نہیں کر پا رہے ہو تو ایک کر لو کہ ایک کا مطلب تیس پرسینٹ ہو گیا دو پارٹ کا مطلب ساٹھ ہے پچاس پرسینٹ ہو گیا اس طرح سے آپ اپنا آتم بیسوانس پریشن کی تیاری کی سمجھ بڑھا سکتے ہیں اور ایک اور اچھا اپاہ ہے کہ جیسے پرکشہ ہونے والی ہے یا کل پرکشہ ہو گی تو صبح سام کو جلدی سونا ہے اور صبح آپ کو جلدی اٹھنا ہے یادی آپ صبح جلدی اٹھ کر کے اور اس کو آپ جتنے آپ یاد کیے تھے اپنی میموری میں آپ بیٹھائے تھے ان کو آپ اچھے سے پڑھنے پھر سے تو کنفرم ہو جائے گا کہ ہم نے اتنا پیچھت یا اتنے انکل آ سکتا ہوں اس طرح سے آتم بیسوانس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور بھی دوسری طریقے ہیں آتم بیسوانس بڑھانے کے لیے کہ بیسے سے سمجھ سامان جانکاری آپ کی کتنی ہیں کیونکہ پریشنے وہی آئیں گے جو آپ نے پڑھا ہے تو انہیں پریشنوں کو اچھے سے آپ میموری میں کیسے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں ان پریشنوں کے کچھ نہ کچھ اتر لکھ سکتا ہوں اور اتنا آپ میں درد سنکل ہونا چاہیے کہ پریشنوں کے اتر میں کچھ نہ کچھ لکھنے کا پریاز کروں گا اور کھالی کوپی کبھی بھی نہیں رکھنا ہے جو یاد ہے یدی آپ کھالی بیٹھی ہیں اس سے اچھا کوپی میں کچھ نہ کچھ اتر اس سے سمبندیت لکھنے کا پریاز کریں چھوٹے بچے ہو چاہے بڑے بچے ہو تو نشتیت روپ سے میں کہوں گا کہ وہ پریشنوں میں سفل تو ہو جائے گا چاہے بنے یا نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اس سے سمبندیت لکھ سکتا ہے اور آپ پڑھوگے تو آتم بیسوانس بڑھے گا اور یادی نہیں پڑھوگے تو آتم بیسوانس نہیں بڑھے گا تو پڑھنے کے پریشنوں کے پہلے یادی آپ کا آتم بیسوانس کب بڑھ سکتا ہے جب آپ پہلے سے تیاری کیے ہوں یہ کنفرم ہے یادی آپ پہلے سے تیاری نہیں کیے ہیں تو آپ کا آتم بیسوانس کہاں سے بڑھے گا اس کے لئے پہلے آپ تیاری کر لو یا پڑھائی کر لو دھنگ سے تو آپ کا آتم بیسوانس نشت رہے گا کہ میں اس بھی سے میں پاس ہو جاؤں گا یادی داؤنوں میں پرتھا مانا ہے تو ڈاؤن کا ابھیاس پہلے کرنا پڑے گا یہی صحیح ہے اور یہی صد ہے تو اپنے آتم بیسوانس بڑھانے کیلئے ہمیشہ پہلے سے تیاری کریں اور پہلے سے بیسے کا دیان کریں اس کی جانکاری پہلے سے لینے کہ کتنے پرشنے یا کتنے پاٹ تک کے پرشن آئیں گے تیماہی پریکشہ اردبارسک تینوں کا الگ الگ چیپٹر کے اب بارسک میں تو پورے کتاب سے پنچھا جاتا ہے تو آپ کو پورے کتاب کا ریویجن کیسے ہو یا پہلے کسی سے آپ کے محلے میں جو بھی آپ کے بھائی ہیں یا چاچا ہیں پادر جو بھی ہیں ان کو آپ کتاب دیجئے اس سے وہ پرشن آپ سے پوچھیں آپ اس کے اتر یہ دیسہ ہی دے رہے ہیں تو بھی آپ کا آتنی بسوانس بڑھائے گا یہ اور اچھا طریقہ ہے آتنی بسوانس بڑھانے کا تو اپنے آتنی بسوانس کو بڑھانے کیلئے آپ کو خود کو پریاس کرنا پڑے گا اور دوسرے کو آپ پرشنے دیجئے اس کا اترابدہ میں وہ ملائیں گے تو بھی آپ کا آتنی بسوانس بڑھتے جائے گے یہ پریچھا کے پہلی کی تیاری ہے تو دوستوں سمجھ میں آگیا ہو نمستی